موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماروخ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینلیسٹ چناب زیدہ حمد صاحب اسلام علیکم صاحب بیورز براس ٹیکس کی کئی سیریز آپ نے ملاحظہ کی جس میں ایکنومک ٹیررزم اس کے علاوہ اقبال پر اسرار اور نعمت اللہ شاہ ولی کی پرڈکشنز بھی ہم نے دسکس کی آج ہم براس ٹیکس کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس سیریز کا عنوان ہے خلافت راشتہ خلافت راشتہ کی یہ جو پوری سیریز ہے انتہائی حیرت انگیز یہ پوری سیریز ہوگی اور آپ اس کو بہت زیادہ انٹرسٹس میں آپ لے پائیں گے کیونکہ اس پوری سیریز کو اس پورے ٹاپک کو اس وقت ڈسکس کرنے کے جو ایمز اور اوبجیکٹیوز ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جو ہم جانیں گے زیدہ حامد سے جی سر نیکی ماروک جیسے آپ نے کہا کہ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک نئی سیریز لے کر آئے ہیں خلافت راشتہ یہ وہ پیریڈ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد چار خلفہ راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین انہوں نے دور حکومت میں جو تہذیب جو تمدن جو سیولیزیشن جو نظام قائم کیا وہ اتنا فیوچرسٹک ہے اتنا حیرت انگیز ہے کہ آنے والی قیامت تک آنے والی دور میں انسان اس سے بہتر نظام کبھی پریزنٹ نہیں کر سکتا جو انسانیت کا مقام جو انسانیت کو عزت دی گئی جو معاشرہ تشکیل دیا گیا جو اس کے روحانی ڈیمنشن تھے جو اس کے پولٹیکل ایکنومک ملٹری پرسپیکٹف تھے وہ ایک اتنا حیرت انگیز معاشرہ تھا کہ جس کے اوپر بنیاد بنا کر امت مسلمان نے آنے والی صدیوں میں اپنی وہ تہذیب اور سیولیزیشن قائم کی کہ جو آج تک جس سے دنیا کی آنکھیں چمک گئی ہیں دمک گئی ہیں جنہوں نے انسانوں نے اس سے بہتر سیولیزیشن تہذیب انسانوں کی کبھی نہیں دیکھی ایک موڈل تھا اور ایک ایسا موڈل جو اپنے وقت کے لحاظ سے صدیوں آگے تھا اتنا فیوچورسٹک تھا اور آج کے دور میں بھی اکیسویں صدی میں بھی فیوچورسٹک لگتا انسان تصور نہیں کر سکتے تھے اس نظام سے پہلے اس سے پہلے رومن ایمپائرز تھی پرشن ایمپائر تھے چین کا ایک اپنا نظام چل رہا تھا اور جس طرح ظلم و ستم پوری دنیا میں جاری تھا جس طرح اس وقت کی سوپر پاوز نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دبایا ہوا تھا جس طرح ایکسپلوائٹیشن تھی ہومینٹی کی جس طرح آج کی زبان میں کہیں ہیومن رائیس کی وائیلیشنز تھی جس طرح ظلم و ستم ہوتا تھا تہذیبوں پر قوموں پر انسانیت پر اللہ کی مخلوق پر فساد پھیل گیا تھا سمندر میں اور زمین پر ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جو اس وقت دنیا میں حکومت کرتے تھے ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب برپا کرتے ہیں جو پیغام آپ لے کر آتے ہیں حضور کا 23 سالہ دور حکومت جس میں 10 سال مدنی پیریٹ کے ہیں مدنی پیریٹ جہاں پہ پہلی مرتبہ ایک ریاست وجود میں لائی جاتی ہے جو پہلی اسلامی آئیڈیلوجیکل سٹیٹ مدینے کی ریاست جو قیام میں آتی اور ہمارے آقا اور رویہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس ریاست کے پیرامیٹرز بنائے جو مورل پولیٹیکل اکنومک مورل سیٹ کیے جو انسانیت کی رواداری یا مواخات قائم کی برادرہوڈ قائم کیا بیٹوین دار سیولیزیشن وہ انسانوں کے تصورات بات سے بھی باہر ہے کہ ہاو کن اٹ بی پاسیبل کہ وہ سارے سسٹم اس زمانے میں اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو چند سال پہلے تک زندہ دفن کیا جاتا تھا اور پانی پلانے پہ چالیس چالیس سال جنگیں ہوا کرتی تھی اس معاشرے کے لوگوں کو اٹھا کر انسانیت کی میراج پر کیسے پہنچا دیا